چار صدیان قبل شاہ جہاں نے اپنی محبوب بیوی ممتاز کی محبت میں تاج محل جیسا عظیم مقبرہ بنایا تو سن 1947 میں میر خدا بکس دالپور نے بھی اپنی بیوی کی یاد میں ایسا ہی ایک شاندار مقبرہ تعمیر کروایا اب غلام رسول پلی نامی عمر کوڑ کے شاہ جہاں نے بھی اپنی مرہوم بیوی کی یاد میں ایک منی تاج محل کھڑا کر دیا ہے جسے دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں یوں تو تاج محل بھارت کے شہر آگرہ میں واقع ہے جسے محبت کی یادگار کہا جاتا ہے لیکن سندھ کے دو شہروں میں اس کی نقل تیار کی گئی ہے زلہ ودین کے شہر ٹرنڈو باغو میں تالپور حکمرانوں کی نسل میں سے میر خدا بکس تالپور نے سن 1947 میں اپنی مرہومہ بیوی صاحب خاتون کی یاد میں صاحب محل بنوایا تھا جس کی تعمیر سے قبل انہوں نے آگرہ میں قیام کر کے شاہ جہاں کے بنوائے ہوئے تاج محل کا مشاہدہ کیا تھا اب تقریباً چار سو سال بعد ایک اور شاہ جہاں نے آگرہ والی اس منشور یادگار سے کوئی آٹھ سو کلیمٹر دور سندھ کے سہرہ میں ایک نیا تاج محل کھڑا کر دیا ہے شاہ جہاں اور میر خدا بکس تالپور کی تقلیق کرتے ہوئے سندھ کے صوبے میں ہی عمر کوڑ کے ایک رہائشی نے بھی محبت کی عظیم نشانی تعمیر کروائی ہے لمبی سفید داڑی والے 65 سالہ عبد الرسول پلی کو یہاں ہر کوئی جانتا ہے ویسے تو وہ علاقے کے بڑے زمیدار ہیں لیکن ان کی اصل وجہ شہرت وہ عمارت ہے جو انہوں نے گاؤں کے قبرستان میں بنوائی ہے عمر کوڑ کے تاج محل کے تخلیق کار عبد الرسول پلی عالی تعلیم یافتہ ہیں اور انہوں نے پوسٹ گریجویشن کے ساتھ قانون میں بیچلس کی ڈگری بھی لی ہوئی ہے وقیل ہونے کے باوجود انہوں نے زمیداری کا پیشہ اپنایا تھا جبکہ سیاست سے بھی ان کا گہرا تعلق رہا ہے اپنی اہلیہ کی وفات جباز انہوں نے سیاست اور دیگر دنیاوی امور کو خیر بات کہہ کر روحانیت اور ذکر اذکار اور مراقبہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور اپنے شب و روز کا زیادہ حصہ مقبرے میں گزارتے ہیں عبد الرسول پلی کے دادہ عبد العلیم پلی برے سغیر کے آخری انگریز حکمنان لارڈ ماؤنٹ پیٹن کے قریبی ساتھی تھے وہ اپنے وقت کے بہتنی نشانباز اور شکاری بھی تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ عبد الرسول پلی کی شادی ہوئی تو وہ اٹھارہ سال اور ان کی شریک حیات مریم چالیس برس کی تھی دونوں کی عمروں میں واضح فرق باوجود ان کی ارینجڈ میریج تھوڑے دنوں میں لب میریج پہ بدل گئی مریم پڑی لکھی نہیں تھی لیکن قرآن کریم کی تلاوت جانتی تھی اردو اور سندھی کتابیں بھی پڑھ لیتی تھی وہ گاؤں دی ہاتھ کی اکثر عورتوں کی طرح گھر سنبھالتی تھی سلائی کڑھائی کرتی تھی اور کھانا پکاتی تھی ان کے ہاتھوں کے پکے لزیز کھانوں کا مزہ آج بھی عبد الرسول پلی کی زبان پر ہے اپنی محبوب بیوی کے ساتھ گزارا گیا وقت عبد الرسول کو آج بھی یاد ہے دونوں ساتھ سفر کیا کرتے تھے حیدر آباد میں رانی باغ اور جام شروع کی سیر کرتے ریسٹورانٹس میں کھانا کھاتے اور سینما میں فلمیں دیکھتے عبد الرسول مریم کے لیے شاپنگ بھی کرتے تھے ان کی چائز مریم کو ہمیشہ پسند آتی زندگی کے چالیس سال یوں ہی پلک چھپکتے گزر گئے کسن دوہزار پندرہ میں ایک دن اچانک مریم کو برین سٹوک ہو گیا بیماری کے دنوں میں عبد الرسول ہر وقت مریم کے ساتھ رہے دوا کھلاتے اور دیکھ پھال کرتے لیکن بلاخر ایک دن مریم اس جہان فانی سے کوچ کر گئے بیوی کی وفات کے چند دن بعد عبد الرسول کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ وہ شاہ جہان کی طرح اپنی بیوی کے لیے ایک یادگار تعمیر کریں اپنے دل کی بات سن کر عبد الرسول پلی نے ارادہ تو کر لیا لیکن مغلبادشاہ کے خزانے کا مقابلہ کہاں کر پاتے فیصلہ کیا کہ وہ بیس فٹ اونچا اور اٹھارہ فٹ چوڑا چھوٹا تاج محل بنائیں گے جہاں شاہ جہان نے بیس ہزار کاریگروں اور مزدوروں کی فوج جمع کی تھی وہاں بہت ڈھوننے پر عبد الرسول پلی کے ہاتھ گاؤں کی مسجدیں منانے والا مستری ہی لگ سکا عبد الرسول دل کے تو شاہ تھے لیکن جیب کے نہیں پھر بھی اس وجہ سے کبھی کام رکا نہیں جیسے جیسے ان کی زمینوں کے آمدنی آتی گئی وہ خرج کرتے گئے مینی تاج محل کی دیواریں گمبت تیار ہوئے تو ان پر پتھر لگانے کا مرہا آیا شاہ جہان نے تو اپنے شاہ کار کے لیے سفید سنگے مربن ہاتھیوں پر لدوا کر راجستان سے بنگوائے تھا لیکن عبد الرسول کے پہنچ میر پور خاص اور حیدر آباد تک کی تھی جہاں سے ماربل اور سیرامک ٹائلز بنگوائیں گے جہاں شاہ جہان کا تاج محل بننے میں بائیس پرس لگ گئے وہاں عبد الرسول پلی کا ماسٹر پیس صرف چھے مہینوں میں بن کر تیار ہو گیا انہوں نے مستری سے اخراجات کا حساب مانگا تو معلوم ہوا کہ عمارت پر بارہ لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں جبکہ شاہ جہان نے آج سے کچھ چار سو سال قبل اپنے شاہ کار پر تین کروڑ لٹائے تھے عبد الرسول پلی کا تاج محل دکھنے میں کچھ کچھ شاہ جہان کے تاج محل جیسا تو ہے لیکن باہرحال اصل نہیں مگر ان کے لیے یہی سب کچھ ہے اب وہ اپنا زیادہ وقت یہی گزارتے ہیں اور بیوی کے ساتھ بتائے ہوئے دینوں کو یاد کرتے ہیں انہیں گھر سے زیادہ سکون اپنی ممتاز محل یعنی مریم کے مرکت پر ملتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا